اروسہ جائے بھاڑ میں مجھے غصہ اس بات کا ہے کہ ولید کی جھک کیسے ہوئی کہ میری اجازت کے بغیر وہاں جائے حد ہے مام اب آپ اس فیکٹ کو مان لیں بھائی نے آپ کی انگلی چھوڑ کر اروسہ کا ہاتھ تھام لیا اب وہ آپ کے شاروں پر نہیں ناچے گا اب وہ اروسہ کے شاروں پر ناچے گا لیکن یہ سب تمہاری وجہ سے مرے تم نے اسے شیع دی اس لئے وہ اس قابل ہوا کہ میری انگلی چھوڑ کر اروسہ کا ہاتھ پکڑ سکے ورنہ اس میں اتنی جرد نہیں کہ میرا مقابلہ کرتا مطلب میں باغی ہوں ہاں تم باغی ہو اس پورے پلان کا سارا کریڈٹ تمہیں جاتا ہے مگر میں ایک بات تمہیں بتا دوں بھی نہیں تم نے میرے بیٹے کو مجھ سے دور کیوں کیا میں اچھی طرح سے جانتی ہوں اور جس مقصد کے لئے تم یہ ساری پلاننگ کر رہی ہو میں کبھی ہونے نہیں ہوں موم میرا مقصد صرف آپ کو خوش کرنا تھا میری خوشی کے لئے میری دشمن کی بیٹی کو میرے سر پر میری بہو بنا دیا تم نے تمہیں کیا لگتا ہے میں اس سے خوش ہوں گی موم دشمنی کی آگ تب تک ختم نہیں ہوتی جب تک آپ بدلہ نہ لے رہے ہیں آپ خود سوچیں پھپک کس مو سے حصہ مانگیں گے ہم کی تو خود کی بیٹی آپ کی بھو ہے اور بھائی نے آپ کی نافرمانی کیے آپ سے خستاخی کیے اب آپ اروسہ کو بھائی کی نظروں میں برا بنا کر اپنا بدلہ پورا کر سکتی ہیں یہ ساری باتیں کہنے میں بڑی آسان ہوتی ہیں کرنے میں بہت مشکل ہوتی ہیں مشکل ہیں ناممکن نہیں ہے اروسہ کے پاس اس گھر میں صرف ایک ووٹ ہے اور اس ووٹ کو آپ تو آسانی سے توڑ سکتی ہیں کھول اور کام ڈاؤن ہوں کے سوچیں سرسر فائدہ آپ کو